اعوذ باللہ من شہید وانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت بحلول دنہ اور جنت میں محل کہ کس طریقے سے آپ رہت کا محل تیار کر رہے تھے اور حرون رشید کی چچیتی ملکہ زبیدہ نے آپ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ بحلول کیا کر رہے ہو تو آپ نے بتایا کہ میں جنت میں محل تیار کر رہا ہوں تو وہ آپ سے خرید لیا پھر رات کو خواب میں کیا دیکھتی ہے اور بادشاہ سے کیا بات ہوتی ہے اور جب بادشاہ عرون رشید محل خریدنے لگتا ہے تو بحلول کیا جواب دیتا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی یہ سمجھ آ جائے لیکن یہ ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال دن کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ پہل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے حیرون کی چہچیتی ملکہ زبیدہ اپنے شامدار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی اس نے بحلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا کبھی وہ اسے چھوٹی چھوٹی دھیریاں بناتا کبھی ان کی کیاریوں کی شکل بنا دیتا کبھی ان کے گھر اور کھڑکیوں اور دروازے بناتا زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی پھر وہ اپنی چند کنیزوں کو ساتھ باہر لے آئی اور بحلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اس کی طرف متوجہ کیا بحلول یہ کیا کر رہے ہو بحلول نے سر اٹھا کر دیکھا یہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں اتنا کہا کہ وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا اچھا زبیدہ نے مصنوعیت حیرت سے کہا پھر کچھ سوچ کر بولی بحلول تم بحشت کے یہ محل بیجتے بھی ہو ہاں بیجتا ہوں بحلول نے جواب دیا کتنے دینار میں زبیدہ نے مرحب پوچھا صرف سوڈ دنار میں بحلول نے بتایا زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مزاق ہی مزاق میں بحلول کی مدد بھی ہو جائے گی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو سوڈ دنار ادا کیے جائیں اور بحلول سے بولی بحلول میں بھی ایک بحشت خریدنا چاہتی ہوں کون سی بحلول نے اتخابہ کیا زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا مجھے وہ بحشت چاہیے بحلول نے رکم لی لے لی اور بولا تم نے قیمت ادا کر دی پھیرو میں اس کا قبلہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں زبیدہ ہنسی میں اس وقت جلدی میں ہوں بحلول نے اس کا قبلہ لکھ کر محل میں لے آنا وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی بحلول بھی اپنی مٹی کی دھیرییں ڈا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دنار اپنی چولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناظروں کی تلاش میں نکل گیا زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معلومات معاملات میں مصروف ہو گئی رات اپنے بستر پر گئی آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ محل کے ایک ایسے خوشنادہ باغ میں ہے جس کا تصوف کرنا بھی محال ہے وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لخت حیرت میں ڈوبتی چلی گئی اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کی دیواروں پر دیواروں میں جڑے ہوئے ست رنگ جہرات نگاہوں کو خیر کر رہے تھے چمن کی بیتی ہوئی نہروں کا پانی موتی جیسے شفاف تھے گلستان کی بہاریں کابل دیدار تھی کلیاں چٹک رہی تھی پھول کھل رہے تھے فضائوں میں متر تھی اور ہواوں میں تادگی اور خوشبوداری تھی روشن پھولوں سے بری ہوئی تھی ان کی مہک نرالی تھی اتنی خوبصورت اتنا حسین اور دلکش جکا جک دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں سفے باندھ کر قریب آئے زنگا کرسی بیٹھنے کے لیے تشریف لی تشریف کی اور موتبانہ لہجے میں بولے تشریف رکھیں زبیدہ تصفف حیرت بنی اس سے ذرا کرسی پر بیٹھ گی اور ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستویز چاندی کی تشتری میں رکھا ہوا زبیدہ کو پیش کیا زبیدہ نے کچھ موتجب بازد سے ہو کر دستویز اٹھائے اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہے ڈالی اس میں سونے کے حرف سے لکھا ہوا تھا یہ قبلہ ہے اس کی بیٹھ کے جو بحلول نے زبیدہ کے ہاتھوں فروخت کی اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گی وہ بہت دیر تک خواب کی سہرہ میں کھوئی رہی اس کی آنکھ میں وہ تمام فروض میں منظر رکھ کرنے لگے اس نے چھوچا غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے بحلول کا وعدہ سچا تھا کیونکہ اس نے بحشت کا قبیلہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور جس نظار اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ روح زمین پر کہیں نہیں تھا اس کے روح روم مسروط شادمانی سے ناج اٹھے اس نے بے خودی میں حرون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی ظلِ الٰہی آج میں نے سو دنار میں بحلول سے ایک بحشت خریدی تھی میرا خیال تھا کہ وہ ایک مزاق ہے دیوانے کی بڑھ ہے مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلائی دی گئی ہے اس کے قبلے پر میرا نام ہے میں نے ابھی اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارا دماغ تو درست ہے احمق کیا تمہیں بھی اس دیوانے نے پاغل بنا دیا ہے حرون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھا جو کچھ دیکھا وہ بتا رہی ہوں اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نہیں کیا ہوگا وہ بحشت میں میرا نام ہے خدا کی قسم میں نے اس کے دستویز دیکھی ہیں زبیدہ نے جوش سے بتایا اوہو یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا نہیں خموش ہو جاؤ میری نیند خراب نہ کرو حرون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی لیکن زبیدہ کی آنکھ سے نیند خیاب تھی وہ تمام رات اس کی تصویف میں گزار دی صبح اڑتے ہی وہ پھر حرون کے گرد ہو گئی اور اس سے قسم کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بحلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے حرون نے بحلول کو بلاوا بیجا اور وہ اپنی گڑڑی میں لپیٹا شہنشاہوں کی شان سے آیا اور میں نے خیض لہجے میں حرون سے بولا تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی کیا ضرورت آن پڑی ہے سنا ہے کہ تو بحشت بیچنے کا کاربار شروع کیا ہے کر دیا ہے حرون نے مزاق اڑایا ماں عبداللت یہ کاربار کب سے کر رہا ہوں بحلول نے بے نیازی سے جواب دیا سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بحشت بیچی ہے حرون نے سوال کیا ہاں بحلول نے انتباہ سر ہلایا کتنے میں حرون نے پوچھا سو دنار میں وہ بولا بہت خوب میں بھی تجھ سے سو دنار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا ایک بحشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے حرون نے کہا بحلول نے کہکہ لگایا حرون تیری ملکہ نے تو اندیکھا سودا کیا تھا تو نے تو اس سے اس سے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کی قیمت ادا تیرے بس میں نہیں تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہن سکیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکنٹے کلک کر لیں تاکہ اچھے لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی اثانے کے ساتھ پہنچتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ قداب کر ہمارا نگبان رہے آمین جیارب العالمين موسیقی